کہانی کی شروعات میں ہم سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں عربوں سال پہلے جندگی دی گئی تھی اور ہم نے اس کا کیا کیا اس کے بعد کہانی ہمارے مین کیریکٹر لوسی کی طرف سپٹ ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوسی اور اس کا ایک دوست ایک بڑے سے ہوتل کے باہر کھڑے ہیں ادھر لوسی کا دوست لوسی کو ایک بریپ کیس اس ہوتل میں پہنچانے کے لئے کہتا ہے لیکن لوسی اس کام کو کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں دکھاتی تو وہ لوسی سے کہتا ہے اسے بس بریپ کیس کو ہوتل کے اندر ایک آدمی کو دینا ہے اور واپس آ جانا ہے جس کے بدلے میں وہ اسے ہجار ڈالر دے گا جسے سن کر لوسی سوگ ڈوجاتی ہے کیونکہ اسے اتنے سے کام کے لئے وہ ہجار ڈالر دینے کے لئے تیار تھا جس سے لوسی کو یہ کام رسکی لگتا ہے اور وہ اسی کرنے سے منع کر دیتی ہے پھر وہ اسے ہی اس بریپ کیس کو ہوتل میں دے کر آنے کے لئے کہتی ہے لیکن تب ہی اس کا وہ دوست اچانک سے اس بریپ کیس کو ایک ہدگڑی کے ساتھ لوسی کے ہاتھ میں باندھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر اسے اپنا ہاتھ کھولنا ہے تو اسے اس بریپ کیس کو ہوتل کے اندر لے جانا ہے اور وہاں مسٹر جینگ نام کے آدمی کو یہ بریپ کیس دینا ہے اور وہ ہی تمہاری ان ہدگڑیوں کو کھول سکتا ہے کیونکہ اسی کے پاس اس کی چاہ بھی ہے اب کیونکہ لوسی کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپسن نہیں تھا تو وہ اس بریپ کیس کے ساتھ ہوتل کے اندر آ جاتی ہے اور یہ سیم ویسائی تھا جیسے ہم چوہے کو پکڑنے کے لئے چوہے دانی میں بریٹ کا استعمال کرتے ہیں اور چوہا آ کر اس میں پھنچ جاتا ہے ویسے ہی لوسی بھی اس ہوتل میں آ کر پھنچنے والی تھی اس کے بعد لوسی ہوتل کے ریسپسن پر جاتی ہے اور وہاں کھڑے آدمی سے کہتی ہے کہ اسے مسٹر جینگ سے ملنا ہے اور اسے انہیں یہ سوٹ کیس دینا ہے پھر وہ آدمی مسٹر جینگ کو کال کرتا ہے تو لوسی کو ویٹ کرنے کے لئے بولا جاتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد ادھر مسٹر جینگ کے سوٹ بوٹ پینے ہوئے کچھ لوگ آتے ہیں چونکہ آتے ہی سب سے پہلے لوسی کے اس دوست کو مار دیتے ہیں جسے دیکھ کر لوسی بہت زیادہ ڈر اور گھبرا جاتی ہے اور یہاں پر لوسی کی حالت ایسی تھی جیسے ایک سیر جب ہیرن کا سکار کرتا ہے تو ہیرن بسنے کے لئے بہت بھاگتا ہے اور پھڑ پڑاتا ہے پر اینڈ میں سیر اسے پکڑ کر کھا جاتا ہے اسی برکار اب مسٹر جینگ کے آدمیوں نے بھی لوسی کو پکڑ لیا تھا اور وہ اسے اپنے بوس کے پاس لے جانے لگتے ہیں وہاں ہم مسٹر جینگ کو دیکھتے ہیں چونکہ ایک بہت بڑا گینگسٹر تھا وہ یہاں پر کسی آدمی کو مار رہا ہوتا ہے پھر وہ اس آدمی کو مارنے کے بعد لوسی کے پاس آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کیا ہے اس بریپ کیس میں تو لوسی اسے کہتے ہیں کہ اسے نہیں پتا کی اس میں کیا ہے اسے تو بس یہ بریپ کیس اس کے فرین ریچارڈ نے دیا تھا چونکہ یہاں تک پہنچانا تھا تو اب مسٹر جینگ ایک پیپر میں اس بریپ کیس کا کوٹ بتا دیتا ہے اور خود اس سے کچھ دور چلا جاتا ہے دراصل انہیں لگ رہا تھا کہ اس بریپ کیس کے اندر ایک بوم ہے کیونکہ مسٹر جینگ لوسی کے دوست ریچارڈ پر بھروسہ نہیں کرتا تھا اس لئے وہ دور جا کر لوسی کو اس سوٹ کیس کو کھولنے کے لئے کہتا ہے اب ادھر لوسی بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ ڈرڈر کر اس بریپ کیس میں کوٹ ڈال کر اسے کھول دیتی ہے تو انہیں اس بریپ کیس کے اندر چار نیلے کلر کے پیکٹ ملتے ہیں جن کے اندر ایک خاص طرح کا ڈرگ تھا جو کی کافی ریئر تھا اور یہ اتنی آسان اس سے نہیں مل سکتا تھا اب ان پیکٹس کو دیکھنے کے بعد مسٹر چینگ ایک نسریڈی کو پکڑ کر لاتا ہے اور اسے وہ ڈرگ لینے کے لئے فورس کرتا ہے پھر جب وہ آدمی اس ڈرگ کو لیتا ہے تو ادھر وہ پہلے تو بہت عجیب حرکتہ کرنے لگتا ہے پھر وہ اچانک سے لوسی کی طرف دیکھ کر جور جور سے ہسنے لگتا ہے جس سے پریسان ہو کر مسٹر چینگ اسے لوسی کے سامنے ہی گولی مار گیتا ہے اور یہ دیکھ کر لوسی بہت ڈر جاتی ہے اور وہ ان سے گڑ گڑاتے ہوئے مجھے چھوڑ دو کہتی ہے پھر مسٹر چینگ اسے کہتا ہے کہ کیا تم ہمارے لے کام کرو گی تو اس پر لوسی اسے کہتی کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اور اسے کوئی جوب کی جروت نہیں ہے تب ہی مسٹر چینگ کا ایک آدمی لوسی کو ایک جور کا پنچ مارتا ہے اور لوسی بے ہوس ہو جاتی ہے پھر تھوڑی دیر بعد جب لوسی کو ہوس آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک ہوتل روم میں پاتی ہے اور ان لوگوں نے اس کے پیٹ پر ایک کٹ لگایا ہوتا ہے جسے دیکھ کر لوسی کو لگتا ہے کہ ان لوگوں نے ساید اس کے پیٹ سے کوئی آرگن نکال لیا ہے تب ہی ادھر مسٹر جینگ کے آدمی آتے ہیں اور وہ لوسی کو مسٹر جینگ کے پاس لے جاتے ہیں لوسی اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے میرے پیٹ کے ساتھ کیا کیا تو تب ہی ادھر پر ایک ڈاکٹر آتا ہے جو کہ لوسی کو بتاتا ہے کہ ہم نے تمہارا کوئی بھی آرگن نہیں نکالا ہے ہم نے تو بس ان پیکٹس میں سے ایک پیکٹ کو تمہارے پیٹ میں چھپا دیا ہے اس پر لوسی اس سے پوچھتے کہ ان پیکٹس میں کیا ہے تو وہ اسے بتایا تھا کہ ان پیکٹس میں سی پی ایچ پور نام کا ایک ڈرگ ہے جو کی کافی ریئر ہے جسے کہ ان کی بتائی ہوئی جگہ پر اسے پہنچانا ہے پھر ادھر تین اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جن کے پیٹ کے اندر بھی اسی ڈرگ کو ڈالا گیا تھا اور انہیں الگ الگ جگہوں پر اس ڈرگ کو پہنچانا تھا اور اگر انہوں نے کوئی بھی چالاگی کرنے کی کوشش کی یا بھاگنے کی کوشش کی تو وہ لوگ ان کی فیملی اور انہیں مار دیں گے جس کے بعد ان سب کے موہ پر ایک کالا کپڑا ڈال کر انہیں الگ الگ جگہوں کے لئے بھیج دیا جاتا ہے پھر جب لوسی کے موہ سے کپڑائی کو ہٹایا جاتا ہے تو وہ ایک سونسان جگہ پر تھی اور اس کے سامنے دو لوگ تھے جن میں سے ایک آدمی لوسی کے ساتھ بتتمیجی کرنے کی کوشش کرتا ہے لوسی اسے منع کرتی ہے تو وہ آدمی گستے میں لوسی کے پیٹ پر لات مارنے لگ جاتا ہے جس سے کہ لوسی کے پیٹ میں رکھا گیا وہ بیک ایٹ پھٹ جاتا ہے اور وہ تیجی سے اس کے بلڈ سیلز کے ساتھ ملنے لگتا ہے جس سے کہ لوسی کی پوری باڈی اپنے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے اس کا آنکھوں کا کلر چینج ہونے لگتا ہے اور وہ ہوا میں اڑنے لگتی ہے وہ یہاں پر بہت دیر تک تڑپتی رہتی ہے اور پھر وہ اچانک سے سانت ہو جاتی ہے پھر ہمیں اسکرین پر 20% دکھایا جاتا ہے جس کا مطلب تھا کہ لوسی کا دماغ اب 20% انلوگ ہو چکا ہے اس کے بعد ہمیں ایک سیمینار میں پروفیسر سیم میول کو دکھایا جاتا ہے جو کہ یہاں ہیومن برین کے بارے میں سبی کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ ہمارا دماغ کئی نیورون سے بنا ہے اور اس کے جریعے ہی ہم سب کچھ کر پاتے ہیں ایک ایوریڈ انسان اپنے جیون میں لگ وقت تین سے دس پرسنٹ ہی اپنا دماغ کا استعمال کر پاتا ہے اور اس دس پرسنٹ میں ہی انسانوں نے آج تک جو کچھ بھی کیا ہے جیسے کہ انٹرنیٹ سیٹلائٹ ماس پر لینڈ ہونا یا پھر چاند پر جانا یا جو کچھ بھی آج تک انسانوں نے انونٹ کیا ہے یا بنایا ہے وہ سب انسانی دماغ کے صرف دس پرسنٹ میں ہی آتا ہے پر اس دھرتی پر ایک ایسا جانور ہے جو انسانوں سے بھی زیادہ اپنے دماغ کا استعمال کر پاتا ہے اور وہ ہے ڈالفن ڈالفن جو کی اپنے دماغ کا ٹونٹی پرسنٹ استعمال کر پاتی ہے جس کے جریعے وہ اپنے دماغ سے دوسری ڈالفن کو سگنل بھیج کر ان سے بات کر پاتی ہے اگر کسی وجہ سے انسان اپنے دماغ کا 20% استعمال کر پاتا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے سریر کے بارے میں ساری جانکاریاں ملیں گی اور ہم اپنے پورے سریر کو کنٹرول کر پائیں گے ہمارے سریر میں لگ لگ 100 بلین نیورون ہوتے ہیں جن میں سے صرف 15% ہی ایکٹیویٹڈ ہیں اگر ہم اپنے دماغ کا 40% حصہ انلوک کر پاتے ہیں تو اس سے ہمیں اپنی اور دوسرے لوگوں کے بارے میں ساری جانکاریاں مل جائیں گی اور ہم دوسرے لوگوں کو یا میٹل کو بھی کنٹرول کر پائیں گے پھر آخر میں ایک آدمی پروفیسر سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوگا اگر کوئی انسان اپنے دماغ کی 100% چھمتہ کو انلوک کر دے اور وہ اپنے دماغ کا 100% استعمال کرنے لگ جاتا ہے اس پر پروفیسر کہتے ہیں کہ انہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہ انسان کیا کیا کر پائے گا اس کے بعد ادھر ہم لوسی کو دیکھتے ہیں جسے جب ہوس آتا ہے تو وہ اب پوری طرح سے بدل چکی تھی مطلب کہ پہلے وہ جس طرح سے ڈر اور گھبرا رہی تھی ویسی وہ اب بلکل نہیں تھی اس کے اندر اب الگ لیول کا کونفیڈنڈ اور ڈر کا تو نامو نسان نہیں تھا کیونکہ اب اس کے دماغ کا 20% حصہ انلوک ہو گیا تھا وہ ادھر چپ چاپ ساند پیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو تب ہی اس کے پاس وہی آدمی آتا ہے جو کہ اس کے ساتھ پہلے بتے میجی کر رہا تھا لوسی اس کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور اسے اپنے پاس بلاتی ہے پھر جیسے ہی وہ آدمی اس کی طرف بڑھتا ہے تو لوسی اس کا بیلٹ کھیج کر اسے دور پھینک دیتی ہے اور پھر اسی کی گن لے کر اسے مار دیتی ہے جس کے بعد وہ اس کمرے سے باہر آتی ہے اور وہاں بیٹھے سارے لوگوں کو ایک ہی جھٹکے میں گولی مار دیتی ہے جیسے کہ اسے پہلے سے ہی پتا ہو کہ وہ لوگ کی جگر پر پیٹے ہیں پھر وہ ادھر ان کی ہی ٹیبل میں بیٹھ کر بہت سارا کھانا کھاتی ہے کیونکہ اسے انرجی چاہیے تھی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لوسی کے کندے پر ایک گولی لگی تھی جسے کہ لوسی اپنے ہاتھ سہی نکال دیتی ہے کیونکہ اب اسے کسی بھی درست کا احساس نہیں ہو رہا تھا اور ایسا اس کے دماغ کے 20% استعمال ہونے کی وجہ سے ہو رہا تھا اب اس کے بعد لوسی وہاں سے باہر آتی ہے اور وہ ایک ٹیکسی والے کو گن پوائنٹ کر کے سیدھا ہاؤسپیٹل پہنچتی ہے کیونکہ اسے جل سے جل اس ڈرک کے پیکٹ کو اپنے پیٹ سے باہر نکالنا تھا ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوسی کا دماغ 20% استعمال ہونے کی وجہ سے اسے دنیا کی سبھی بھاسائیں آنے اور سمجھنے لگی تھی اس کے بعد لوسی سیدھے ہاؤسپیٹل کے ایک آپریزن تھیٹر میں گھوچ جاتی ہے جہاں پر کی ڈاکٹرز ایک مریج کا علاج کر رہے تھے جسے کی برین ٹیومر تھا لوسی اسکرین پر اس مریج کے دماغ کو دیکھتی ہے اور پھر اس مریج کو گولی مار کر خود آپریزن بیٹ پر بیٹ جاتی ہے وہ ڈاکٹرز سے کہتے کی ویسے بھی تم لوگ اسے بچا نہیں پاتے کیونکہ ٹیومر اس کے دماغ میں پوری طرح سے پھیل چکا تھا اس کے بعد وہ انہیں گن پوائنٹ کر کے اپنے پیٹ سے اس ڈرک کے پیکٹ کو باہر نکالنے کے لئے کہتی ہے اب ڈاکٹر اس کی بات کو مان جاتے ہیں اور اسے انیس تیسیا دینے کے لئے کہتے ہیں پر وہ اس کے لئے منع کر دیتی ہے کیونکہ لوسی کو کسی بھی فیجیکل دھرت کا احساس نہیں ہو رہا تھا پھر ڈاکٹر جب اس کا آپریسن کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت لوسی اپنی موم کو کول کرتی ہے وہ انہیں اپنے دل کی بات بتاتی ہے وہ جو محسوس کر رہی تھی وہ کہتی ہے کہ اسے یہ اسپیس یہ دھرتی اپنے اندر کا کھون کا نسوں میں بہنا یہ سب کچھ محسوس ہو رہا ہے یہاں تک کہ وہ پرتیو کا روٹیسن اور گریویٹی بھی محسوس کر رہی ہے اسے اب اپنے بچپن کی ساری بادہ یاد تھی کہ وہ کیسے پیدا ہوئی اور کیسے بڑی ہوئی اور اس کے موم ڈیڈ اسے بچپن میں کتنا زیادہ پیار کیا کرتے تھے اور کتنی کسس کیا کرتے تھے وہ اپنی موم سے کہتے کہ اسے وہ کیسے اور ان کا وہ پیار آج بھی یاد ہے اور وہ آج بھی انہیں محسوس کر رہی ہے جس کے لیے لوسی اپنے موم کو سکریہ گئتی ہے اب ادھر ڈاکٹرز نے بھی اس کے پیٹ سے اس ڈرگ کے پیکٹ کو باہر نکال دیا تھا وہ لوسی سے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس پیکٹ کو باہر نکال تو لیا ہے پر اس کا آدھا حصہ تمہاری ہی باڈی میں ہے لوسی ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کی باڈی کو کتنا ٹائم لگے گا یہ ڈرگ باہر نکالنے میں اور اسے پوری طرح سے ٹھیک ہونے میں ڈاکٹرز اسے کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو انہیں جاننا ہوگا کہ اس پیکٹ میں ہے کیا تو لوسی انہیں بتاتے ہیں کہ اس پیکٹ کے اندر سی پی ایچ پور نام کا ایک ڈرگ ہے جسے سن کر ڈاکٹرز حیران ہو جاتے ہیں وہ لوسی کو بتاتے ہیں کہ پریگننس کے دوران پریگننڈ عورت ہے اپنی پریگننسی کے چھٹوے ہفتے میں سی پی ایچ پور کو بہت ہی کم ماترہ موت پند کرتی ہیں اور یہی ہے جو پیٹ کے اندر پل رہے بچے میں اس کے برین اور ہڈیوں کو بناتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ کچھ لوگ اس کا سینٹھٹک ورچن بنانے کی کوسز کر رہے ہیں پر وہ اس میں کتنا سفل ہوئے یہ نہیں جانتے وہ کہتے ہیں کہ اگر سچ میں یہ سی پی ایچ پور ہے وہ بھی اتنی جیادہ ماترہ میں تو میں حیران ہوں کہ تم اتنی دیر تک جندہ کیسے ہو اب یہ سب جاننے کے بعد لوسی سمجھ جاتی ہے کہ وہ جیادہ دیر تک جندہ نہیں رہنے والی اس کے بعد لوسی اس ہسپیٹل سے باہر آ جاتی ہے جہاں جب وہ ایک پیڑ کو دیکھتی ہے تو اب اسے پیڑ کے اندر کی جڑیں اور اس کے نیورو سیلز بھی دکھائی دے رہے تھے وہ سب کچھ دیکھ پا رہی تھی کہ پیڑ جمین سے نیوٹریسن اور پانی کیسے کھیسے کھیستے ہیں اب اس کے بعد لوسی سیدھے اسی ہوتل میں جاتی ہے جہاں کی مسٹر جینگ تھا وہ یہاں پر مستر رسین کے ہاتھوں سے مساز لے رہا تھا تب ہی ادھر لوسی اس کے سب ہی آدمی کو ایک ایک کر کے کھولی مار کر سیدھے اس کے سامنے آتی ہے اور اس کے دونوں ہاتھوں میں چاکو گار دیتی ہے پھر وہ اس سے ان باقی کے تین پیکٹس کے بارے میں بوستی ہے کہ انہیں اس نے کہاں بھیجا ہے مگر مسٹر جینگ ادھر درس کے مارے کچھ بول نہیں پا رہا ہوتا ہے تو لوسی اپنی پاورس کا استعمال کرتے ہوئے مسٹر جینگ کے دماغ پر اپنے ہاتھ سے ٹچ کرتی ہے تو وہ مسٹر جینگ کے دماغ کی ساری چیزوں کو دیکھ پا رہی تھی اور اس سے اسے پتا چل جاتا ہے کہ پہلے پیکٹ کو برلین دوسرے پیکٹ کو پیریس اور تیسرے پیکٹ کو روم میں بھیجا گیا ہے یہ سب جاننے کے بعد لوسی جینگ کو تینکیو بول کر یہاں سے چلی جاتی ہے اور مسٹر جینگ گس سے میں چل لانے لگتا ہے ادھر لوسی کی پاور اس لئے بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ اب لوسی کا دماغ 28% انلوک ہو گیا تھا اور وہ بڑھتے ہی جا رہا تھا جس وجہ سے لوسی کو نئی نئی پاورس مل رہی تھی اور ہر چیز کے بارے میں اسے انفرومیسن پتا چلتی جا رہی تھی اس کے بعد لوسی سیدھے اپنے دوست کے گھر پہنچتی ہے جہاں جب وہ اپنے دوست کو چھوٹی ہے تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کے سریر میں کون کون سی بیماریاں ہیں پھر اس کے بعد لوسی اپنے دوست کے لیپ ٹاپ سے پروفیرسر سیمیول کے بارے میں پتا لگاتی ہے اور وہ انہوں نے آج تک جتنی بھی برین کے بارے میں ریسرچ کی تھی ان سب کو پڑھ لیتی ہے جس کے بعد وہ پروفیرسر سیمیول کو کال کرتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ اس نے ان کی اب تک کی ہوئی ساری ریسرچ پڑھی ہے اور وہ ان سے ملنا چاہتی ہے اب یہ بات سن کر پروفیرسر کو یقین نہیں ہوتا اور وہ اسے مجاک سمجھ کر ہسنے لگتے ہیں کیونکہ پروفیرسر کو خود یاد نہیں تھا کہ انہوں نے آج تک انسانی دماغ کے اوپر کتنے پیجس لکھے ہیں تو ادھر پر لوسی انہیں کہتی ہے کہ آپ نے ابھی تک 6734 پیجس لکھے ہیں اور میں انہیں مجوبانی سنا سکتی ہوں جسے سن کر پروفیرسر حیران ہو جاتے ہیں تب ہی اچانک لوسی پروفیرسر کے سامنے رکھی ٹی وی سکرین پر آ جاتی ہے لوسی اب اپنے دماغ سے الیکٹرونک اور میگنیٹک سے بنی ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکتی تھی جیسے کی ٹی وی پھون ریڈیو جیسی بہت ساری چیزیں وہ پروفیرسر کو بتا دے کہ اس کے اندر سی پی ایچ فور نام کا ٹرک ڈالا گیا تھا جو کہ اسے اپنے دماغ کی ہنڈیٹ پرسنٹ چھمتا کا استعمال کرنے دے گا اور اس وقت اس کا دماغ تیس پر تیس ست پر ہے پھر وہ انہیں بتا دے کہ اس کے دماغ کے سیل پرتی میلی سیکنڈ کئی ملین سیل ریپرڈیوز کر رہے ہیں اسے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنا دماغ خود ہی بیلڈ کر رہی ہے جس میں کی کئی اسنگ کی جانکاریاں بھرتی جا رہی ہیں چاہے وہ کوانٹم فیجکس کے بارے میں ہو یا پھر اپلائی میٹیمیٹکس کے بارے میں یا پھر ایک سیل کی انت چھمتا کے بارے میں اسے اس سب کچھ کا گیان ہوتا جا رہا ہے اور یہ سب اس کے دماغ میں پھٹتا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کم انسان محسوس کر رہی ہوں نہ ہی مجھے ڈر لگتا ہے نہ ہی درد محسوس ہوتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کی اچھا ہوتی ہے وہ ساری جیجیں جو ہمیں انسان بنائے رکھتی ہیں وہ سب مٹتی جا رہی ہیں اسے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ اتنی جانکاری اور نولیج کا کیا کرے تو اس پر پروپیرسر کہتے ہیں کہ پرانڈی جیون کا سرو سے ہی ایک ماتر ادیس رہا ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے اسے اگلی پیڑی کو دیا جائے تاکہ جیون اور بہتر بن سکے اس لئے وہ سرو کے ایک سیل کے بارے میں سوچے جس سے کہ ہم بنے ہیں اور اپنی اس نولیج کو جسے وہ اپنے دماغ میں اکھٹا کر رہی ہے اسے وہ دوسروں میں باتے تاکہ وہ لوگ ایک بہتر جیون اور بہوستی بنا سکے تو یہاں پر لوسی ان کی بات کو مان جاتی ہے اور ان سے کہتے ہیں کہ میں بارہ گھنٹو بار تمہارے گھر پر ملوں گی جس کے بعد لوسی اپنی فرینڈ کے گھر سے ائرپورٹ کے لئے نکلتی ہے اور جاتے وقت وہ اپنی فرینڈ کو ان سبھی دوائیوں کا نام لکھ کے دے دیتی ہے جو بھی اس کی فرینڈ کو بیماریاں تھی پھر ائرپورٹ پہنسنے کے بعد لوسی سب سے پہلے پولیس ایتھوریٹی کو کال کرتی ہے اور آفیسر کو ان تین لوگوں کے بارے میں بتاتی ہے جن کے پیٹ میں وہ پیکٹس تھے اور وہ لوگ انہیں لے کر الگ الگ دیسوں میں جانے والے تھے ادھر پہلے تو آفیسر لوسی کی بات پر بھروسہ نہیں کر رہا ہوتا ہے پھر جب لوسی ادھر سے ہی اس کا نام اور وہ کہاں پر بیٹھا ہے یہ سب بتا کر اس کے کمپیٹر میں ان تین لوگوں کی فوٹو بیس دی ہے تو آفیسر کو اس کی بات پر یقین ہو جاتا ہے لوسی آفیسر سے کہتے کہ وہ ان تینوں کو پکڑ کر ان کے پیٹ سے وہ ڈرگ کا پیکٹ نکال لے بعد میں اسے اس کی جرورت پڑے گی جس کے بعد پولیس کی ٹیم ان تینوں لوگوں کو الگ الگ جگہ سے پکڑ لیتی ہے ادھر ہم لوسی کو دیکھتے ہیں جو جب فلائٹ میں ہوتی ہے تو وہ ایک سیمپین لیتی ہے جس کا جب وہ ایک سپ لیتی ہے تو اس کے سریر کے سیل ٹوٹنے لگ جاتے ہیں جو کہ اسے سی پی ایچ پور کی کمی کے قارن ہو رہا تھا اس لئے وہ جلد اسے بھاگ کر واس روم جاتی ہے جہاں وہ خود کو جیسے تیسے لوگ کر کے اس بچے ہوئے سی پی ایچ ڈرگ کو کھانے لگتی ہے جسے جب وہ کنجیون کر رہی ہوتی ہے تو ادھر اس کے سریر کے اندر کے سیل ٹھٹنے لگ جاتے ہیں اور بہت زیادہ ماترہ میں انرجی باہر نکلتی ہے جس کے چلتے لوسی بے ہوس ہو جاتی ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد جب لوسی کو ہوس آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک ہسپیٹل میں پاتی ہے اور اب اس کا دماغ پچاس پرسینٹ ایکٹیویٹ ہو گیا تھا اور اب ادھر وہ پولیس آفیسر بھی پہنچ چکا تھا اسے لگ رہا تھا کہ لوسی کوئی کریمینل ہے اس لئے جب لوسی باہر آتی ہے تو وہ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے پھر ادھر لوسی اپنے ایک ہسارے سے ہی اس پولیس والے کے سیوا سبھی لوگوں کو بے ہوس کر دیتی ہے پھر وہ اس آفیسر سے ان پیکٹس کے بارے میں پھوچتی ہے اور اسے وہاں لے جانے کے لئے کہتی ہے جس کے بعد جب یہ دونوں کار میں ہوتے ہیں تو لوسی مسٹر جینگ کی اپنے آدمی اسے بات کرتے ہوئے کال کو ٹریس کر لیتی ہے اور اسے سننے کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ مسٹر جینگ کے آدمی اس ہسپیٹل پر پہنچ چکے ہیں جانکہ ان تین لوگوں کو رکھا گیا تھا جن کے پیٹ میں وہ ڈرگز تھا وہ لوگ ان تینوں کو مار کر ان کے پیٹ سے وہ ڈرگ نکال لیتے ہیں پر جب وہ یہاں سے جانے والے تھے تو ادھر لوسی پہنچ جاتی ہے جسے دیکھنے کے بعد مسٹر جینگ کے آدمی لوسی سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں پر جیسے ہی لوسی آگے بڑھتی ہے تو وہ ان سب کی باڈی کو کنٹرول کر کے انہیں ہوا میں اڑا دیتی ہے اور وہ لوگ اسے کچھ نہیں کر پاتے جس کے بعد لوسی ان سے وہ تینوں پیکٹ کو لے لیتی ہے اب یہ سب دیکھنے کے بعد وہ پولیس آفیسر لوسی سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں تمہارے کسی بھی کام آسکتا ہوں تو اس پر لوسی اسے کیس کرتی ہے اور اسے کہتے کہ تم میرے لئے ایک ریمائنڈر کی طرح ہو جس کے بعد یہ دونوں پروفیسر سے ملنے کے لئے نکل جاتے ہیں لیکن راستے میں انہیں مسٹر جینگ دیکھ لیتا ہے اور پھر وہ بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے اور پھر لوسی پروفیسر سیمیول کے آفیس میں پہنچ جاتی ہے جہاں پروفیسر اپنی ٹیم کے ساتھ ان کا انتجار کر رہا تھا ادھر پروفیسر لوسی کو اپنی ٹیم سے ملاتا ہے اور اس کے بارے میں انہیں سب کچھ بتاتا ہے پر ان میں سے ایک پروفیسر کو لوسی پر یقین نہیں ہوتا تو لوسی اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اس کی بیٹی کی موت کے بارے میں اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دماغ سے بہت ساری انفومیسن کو بتانا شروع کرتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے سریز کے ہر سیل دوسرے سیل کا نرمار کرتے ہیں اور انہیں انفومیسن دیتے رہتے ہیں اور ان سیلوں کے ہی اکٹھے انہیں سے الگ الگ روب بنتے ہیں انسان خود کو انوکھا سمجھتے ہیں اس لئے انہوں نے اپنے ہونے کی پوری تھیوری کو جڑ بنایا ہے پر ایسا کچھ نہیں ہوتا ہم نے اپنے اسٹیتو کو کوڈیفائی کیا ہے تاکہ انسانوں کی سمجھ میں آسکے ہم نے ون پلس ون ٹو ہوتا ہے یہ سکھا ہے پر اصل میں نمبرز یا اکشرت نہیں ہوتے جس کا مطلب تھا کہ یہ دنیا میتھیمیٹیکل نیامو سے نہیں چلتی ہے اب یہ جاننے کے بعد پروپیرسر اس نے پوچھتے کہ اگر انسان ماپ کی یونیٹ نہیں ہے اور یہ سنسار میتھیمیٹیکل نیامو سے نہیں چلتا تو اسے کون سنچالت کرتا ہے اس پر لوسی انہیں ایک کار کا ایک جامپل دیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کار سڑک پر جا رہی ہے اور ہم اس کی سپیٹ کو لگاتار بڑھاتے جاتے ہیں تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ کار ہمیں دیکھنا بند ہو جائے گی جس کا مطلب ہے کہ اس کا اسٹیتو نہیں رہے گا یعنی کہ سمجھ ہی سب سے ساسوت ہے اور سمجھ ہے تو ہمارا بھی اسٹیتو بنا رہے گا اب یہاں پر مسٹر جینگ بھی اپنے آدمی کے ساتھ پہنچ چکا تھا اسے دیکھنے کے بعد لوسی کے پاس وہ پولیس آفیسر آتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ جو کرنا ہے جلدی کرو کیونکہ وہ لوگ انہیں زیادہ دیر تک روک نہیں پائیں گے اب ادھر لوسی پروفیسر اور آنے والی مانوجاتی کو اپنے دماغ کی ساری انفرمیسن دینا چاہتی تھی جس کے لئے اسے جل سے جل اپنے دماغ کے ہنڈر پرسنٹ چھمتا پر پہنچنا تھا اور ایسا کرنے کے لئے اسے اسی سی پی ایچ پور نام کے ڈرگ کو کنزیوم کرنا تھا لیکن ایسا کرنے سے اس کا اسٹیتو بھی مٹ جائے گا مطلب کہ وہ رہنے کے لئے تو رہے گی پر اس کا کوئی اسٹیتو نہیں رہے گا جس کے بعد لوسی اس ڈرگ کو کنزیوم کرنے میں لگ جاتی ہے پھر پروفیسر اسے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ تمہاری یہ ساری نولیج کے لئے مانو جاتی تیار ہے یا نہیں کیونکہ انسان کا صبح ہمیشہ سے پانے اور کھونے کا ڈر ہے اور پتہ نہیں کہ تمہاری یہ نولیج اس سے اپاردہ آئے گی یا پھر اپردہ اس پر لوسی انہیں کہتے ہیں کہ اگیانتہ اپردہ لاتی ہے پر گیان نہیں وہ ایک سوپر کمپیٹر بنائے گی جس میں وہ اپنی ساری نولیج کو ڈاؤنلوڈ کرے گی اور پروفیسر کے لئے ایک پینڈ رائب میں ڈال دے گی جس کے بعد لوسی اس پورے ڈرگ کو اپنے اندر سوک لیتی ہے اور پھر ایسا کرنے سے ادھر اس کے مو سے بہت ساری انرجی باہر نکل رہی ہوتی ہے پھر وہ اسے اپنے اندر کنٹرول کر لیتی ہے جس کے بعد اس کے اندر سے ایک بلیک کلر کا لیکوڈ باہر نکلتا ہے جو کی انرجی اور میٹل کی تلاس کرتا ہے اور پھر جب لوسی کا دماغ سیونٹی پرسنٹ پر پہنچ جاتا ہے تو لوسی اسی بلیک لیکوڈ سے ایک سوپر کمپیٹر بنانے لگتی ہے جس میں کی وہ اپنی ساری نولیج ڈاؤنلوڈ کرنے والی تھی پھر جب لوسی اپنے دماغ کے نائنٹی پرسنٹ پر پہنچتی ہے تو اس کے اندر ایسی سکتی آ جاتی ہے جس سے وہ ٹائم ٹریول اور ٹائم کو کنٹرول کر سکتی تھی وہ ٹائم میں آگے پیچھے کہیں بھی جا سکتی تھی یعنی کی سمائی اس کے لئے اب ساسوت نہیں رہا وہ سب سے پہلے ٹائم میں ہجاروں سال پیچھے جاتی ہے جہاں اس کے سامنے کچھ آدھی واسی لوگ تھے پھر وہ ٹائم میں اور پیچھے جاتی ہے جہاں وہ ہجاروں سالوں کے ایولیوزن کو دیکھ کر ڈائناسور کے ٹائم پر پہنچ جاتی ہے جس کے بعد وہ سمائی میں اور پیچھے جاتی ہے تو وہ اس دنیا کی سب سے پہلی فیمیل انسان سے ملتی ہے جو کی ایک گوریلا کے فام میں تھی اس کے بعد لوسی کو اس دھرتی پر جیون کیسے ملا یعنی کی سیل کیسے بنے اس کے بارے میں گیان ملتا ہے اور اب اس کا دماغ بھی 90% پر پہنچ چکا تھا اور جیسے جیسے لوسی کا دماغ ان لاغ ہوتا جا رہا تھا ویسے ویسے اسے نئی نئی جانکاریاں ملتی جا رہی تھی پھر لوسی کو اسے ایک سیل کے بارے میں انفرومیسن ملتی ہے جس سے کی ہم بنے ہیں اور یہ جیون بنا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ہم اس انت برمانڈ میں سے آئے تھے یعنی کی جب پرتیوی بنی برمانڈ بنات تو ایولیوشن کے دوران پرتیو پر کچھ سیل گرے جن سے کی پرتیو پر جیون کی اتپتی ہوئی جسے جان کر لوسی اب اپنے دماغ کے 99% پر پہنچ چکی تھی جس سے وہ ایک ہی ٹائم پر پاسٹ پرجنٹ اور فیوچر دیکھ سکتی تھی اسے اب سب کچھ کا گیان ہو چکا تھا کہ ایک سیل کیسے بنتا ہے اور اس میں انرجی کتنی ہوتی ہے اور وہ انرجی کیا کیا کر سکتی ہے لیکن اسی بیچ میں مسٹر جینگ بھی وہاں سبی کو مار کر لوسی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ جیسے ہی لوسی پر گولی چلاتا ہے تو اس سے پہلے لوسی کا دماغ 100% انلوک ہو چکا تھا اور لوسی وہاں سے گائب ہو جاتی ہے تب ہی ادھر پر وہ پولیس آفیسر بھی پہنچ جاتا ہے اور وہ مسٹر جینگ کو گولی مار دیتا ہے پھر لوسی اپنے اس سوپر کمپیٹر کے جر یہ پروفیسر کو ایک پین رائب دیتی ہے جس میں کہ اس نے اپنی دماغ کی ساری نولیج بھر رکھی تھی مطلب کی جو کچھ بھی اس نے دیکھا وہ سب انفرومیسن اس میں تھی جس کے بعد وہ آفیسر پروفیسر سے لوسی کے بارے میں پوستا ہے کہ وہ کہاں گئی تو تب ہی اس کے پون میں ایک میسے جاتا ہے جس میں لکھا تھا کہ یعنی کہ میں ہر جگہ ہوں جس کا یہ مطلب ہوا کہ بھلے ہی اس دنیا میں لوسی کا استرتم مٹ چکا ہے پر وہ ایک انرجی کے روپ میں ہمیسا اس دنیا میں رہے گی آسان سبدوں میں کہیں تو وہ ایک ایسی انرجی بن چکی ہے جو گوڈ کے سمان ہے وہ سب کچھ جانتی ہے سب کچھ دیکھ سکتی ہے اور سب کچھ کر سکتی ہے پھر آخر میں ہم سے وہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ ارمو سال پلے ہمیں جیون دیا گیا تھا اور ہم نے اس کا کیا کیا جس کا جواب آپ دل کھول کے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں سو آئی ہوب کہ آپ کو یہ ایکسپلیسن ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک سیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے باقی میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ ہماری دوسری ویڈیوز کو انجوئی کر سکتے ہیں